بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل آگے کیسے چلی؟ اور ہم آپ کے کس بیٹے کی اولاد میں سے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے اپنی قبر کے حوالے سے اپنے بیٹوں کو کیا وسیعت کی تھی؟ اور آپ کی قبر انور کہاں واقع ہے یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی نظرین جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو حابیل کی موت کے بعد آپ علیہ السلام بے قرار رہتے تھے تب اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تسلی کے لیے بھیجا انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بحکم خداوندی بتایا کہ اللہ ان کو ایک بیٹا عنایت کرے گا جس کی نسل سے پیغمبر پیدا ہوں گے حضرت شیس علیہ السلام حابیل کے مرنے کے پانچ سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیس رکھا اس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا توفہ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حابیل کے مرنے کے پانچ سال بعد اللہ رب العزت نے ان کو شیس عطا فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹو میرا جنت کے پھل کھانے کا جی جا رہا ہے وہ تلاش کے لیے نکل گئے تو انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی اور ان کے پاس پلہارے اور ٹوکریاں بھی تھی انہوں نے کہا کہ آدم کے بیٹو تمہیں کس چیز کی تلاش ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے میوے کھانے کی خواہش رکھتے ہیں فرشتوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں اور جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت حوہ سلام اللہ علیہہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ لپٹ گئیں حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مسئیبت پہنچی تھی مجھے میرے رب کے فرشتوں کا ساتھ دینے دو فرشتوں نے ان کی روح قبض کی غسل دیا کفن پہنایا اور خوشبو لگائی آپ کی قبر کھو دی گئی اور لہت تیار کی گئی اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی اور پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی اور پھر کہا اے آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے اس میں اختلاف ہے مشہور ہے کہ انہیں انڈیا کے پاس سری لنکا میں دفن کیا گیا اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس میں دفن کیا گیا یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام نے توفان کے موقع پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت حوہ سلام اللہ علیہہ کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا اور پھر توفان کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کیا گیا ناظرین حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی شیس علیہ السلام میرے قائم مقام رہیں گے تم سب ان کی فرما برداری کرنا اور ان پر ایمان لانا سب نے اقرار کیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے ان کے کام یعنی رشت و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی ناظرین حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم دو قسم کے تھے کچھ وہ جو نیکی پر تھے اور کچھ قابیل کی اولاد کی تابداری میں مشغول تھے حضرت شیس علیہ السلام کی نصیحت سے کچھ راہ راست پر آئے اور باز نافرمانی پر قائم رہے حضرت شیس علیہ السلام کی نصیحتوں میں سے کچھ تو یہ ہیں کہ مومن حقیقی وہ ہے جس میں یہ خسلتیں ہوں خدا کو پہچاننا نیک و بد کو جاننا بادشاہ وقت کا حکم بجالانا ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا سلح رحمی کرنا غصہ حد سے نہ بڑھانا محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا رحم کرنا گناہوں سے پرہیز کرنا اور مصیبتوں میں سبر اور شکر الہی کرنا ناظرین حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وسیعت کی انہوں نے منصب سنبھالا ان کے بیٹے کینن اور پھر ان کے بیٹے ملائل نے یہ منصب سنبھالا ان کے بارے میں اہل فارس کا کہنا ہے کہ وہ ہفت اقلیت کے بادشاہ تھے سب سے پہلے انہوں نے درخت کاٹے شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے وہ کہتے ہیں کہ بابل اور سویس ایران کے شہر انہوں نے ہی تیار کیے ان کی وفات پر ان کے بیٹے یرت نے ان کا منصب سنبھالا اور انہوں نے اپنے بیٹے خنوک کے حق میں وسیعت کی اور ایک مشہور قول کے مطابق ان کو ہی حضرت عدریس علیہ السلام کہا جاتا ہے ناظرین جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً ایک سو تئیس برس تھی تب آپ کے ہاں حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے حابیل کے قتل کے پانچ برس بعد حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش ہوئی کیونکہ ان کی پیدائش حابیل کے قتل کے بعد ہوئی اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو عطیہ خداوندی سمجھا اور ان کی صفات حسنہ کی وجہ سے ان سے بہت خوش رہے تمام بنی آدم ان کی ہی اولاد ہیں کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی دوسری اولاد کا سلسلہ آگے نہ چل سکا قرآن پاک میں ان کا ذکر نہیں ہے اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں پر سو صحیفے نازل کیے اور چار کتابیں اور ان صحیفوں میں سے پچاس صحیفے حضرت شیس علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئے اور اس سے ان کی نبوت ثابت ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ دوسرے نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا جانشی بنایا دن اور رات کو ساتوں میں تقسیم کیا اور ہر ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کی ان کو تعلیم دی اور ان کو طوفان نو سے بھی آگا کیا حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی نسل میں خیر و برکت کی دعائیں مانگی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں ناظرین حضرت شیس علیہ السلام سیرت و صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے اور تمام اولاد سے زیادہ محبوب تھے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا کہ طوفان نو کے زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھنا تاکہ وہ غرق ہونے سے محفوظ رہیں یا اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرنا حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے احوال بہشت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے خلق سے ان سے حق سے خلیفہ کیا تھا اور لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور اطاعت میں مشغول رہتے تھے اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے نصیحت کی اے میرے بیٹے جب بھی اللہ کی عبادت کرو تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لو کیونکہ میں نے آرش پر ان کا نام لکھا دیکھا جب میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا پھر میں نے تمام آسمانوں پر چکر لگایا تو میں نے اس ہستی کی شان محبوبیت کا بارگاہ رب العزت میں یہ عالم دیکھا کہ آپ کا نام پاک محمد اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ میں نے آسمانوں میں کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لکھا ہو میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل کوئی بالخانہ کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا جس پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر نہ ہو اے میرے بیٹے میں نے یہ نام فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں شجر توبہ کے پتوں اور صدرت المنتحہ پر لکھا دیکھا ہے تم بھی کسرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو کیونکہ فرشتے بھی ان کا ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں حضرت شیث علیہ السلام کے بعد ان کی آل سے حضرت عدریس علیہ نبینا علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہوئے ناظرین حضرت شیث علیہ السلام کا مزار تین جگہ موجود ہے ان تینوں میں سے وہ کس جگہ مدفون ہیں یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ آدل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو